میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں آخرت بناو کتنے پیسے بنا لو لیکن چیزوں کے ریٹ دگنے دگنے پانچ گناں دس گناں یہ ظلم نہ کرو یہ ظلم نہ کرو یہ ظلم نہ کرو پھر ایک مہینہ تم بھی اپنی آخرت بناو تم تاجر دکاندار کپڑے والے جوتے والے کھانے والے مٹھائیوں والے پکڑوں والے سموسوں والے فروٹوں والے سرہ سر کماؤ ایک مہینہ ریٹ نیچے لے آؤ تاکہ تمہارا کھاپا آگے جمع ہو آگے جمع ہو آگے جمع ہو ہم عرب کی ثقاوت کو نہیں پہنچ سکتے کوئی شک نہیں عجمی بخیر ہوتے ہیں عرب سخی ہوتے ہیں ہاتھ امتائی سے کسی نے پوچھا تھا کوئی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا کہنے کہ ہاں عرب کا ہر بددو مجھ سے بڑا سخی ہے میں تو بادشاہی کی وجہ سے مشہور ہو گیا پھر واقعہ سنایا کہنے کہ میں گیا سفر میں تھا تو ایک نوجوان بددو کے ہاں رات تھیرے تو اس نے بکرہ زبا کر کے سامنے رکھا تو عربوں میں نہیں ایک خوپڑی ساتھ ہوتی ہے بھنی ہوئی اور اس کا بھیجا بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو کہنے کہ میں نے جو مغز کھول کے کھایا تو میں نے کہا ہے اب مغز بڑا مزدار ہے تو نوجوان اٹھا پرا کے سریاں کاٹ کاٹ کے مغز نکال کے کھلا ترا پکا کے کھلا ترا کھلا ترا جب میری جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا اس نے سو بکریاں زبا کر کے صرف ان کی سریاں کاٹ کے بھون کے ہمیں کھلا دی تھی تو میں نے اس سے کہا اے نوجوان تری جیداد کیا ہے کہ یہی جو پڑی ہو جو دیکھ رہے ہیں سو بکر کہ یہی میری جیداد تھی ارے تو نے اپنے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا کہ مہمان کو خوش کرنا ہمارا شیوہ ہے تم کیسے بیٹھے مسلمان ہو کہ ہر تاجر شورا لے کے بیٹھا ہوا ہے کیا کپڑے والے کیا کھانے کی چیزوں والے ہر ہر کے ہاتھ میں توری دھار کا خنجر وہ زبا کرنے پہ لگا ہوا ہے پھر حکومتوں کو گالیاں دیتے ہو میں نے تمہیں کبھی حکومتوں کے خلاف نہیں عبارا تو ہمارے ہی بھائی ہیں میں اس دیس کا باشندہ ہوں میرے ماں باپ کی قبریں اس دیس میں ہیں اور اسلام کے نام پہ دو ریاستیں چودہ سدی بنی ہیں ایک مدینہ کی ریاست ایک پاکستان کی ریاست اور ستائیس رمضان کو اللہ نے اسے وجود بکشا تم صرف اللہ رسول کے مجرم نہیں ہو تم ان چھے لاکھ کے بھی مجرم ہو جو راوی کی موجوں میں بہ گئے ہیں جو چناب اور ستلج کی موجوں میں بہ گئے ہیں جو بیاس کی موجوں میں بہ گئے ہیں جو کفر کی کرپانوں کا شکار ہو گئے ہیں جو لاکھوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں لاکھوں بچوں کی گردنیں کٹ گئیں تمہیں ان کے سامنے جواب دینا ہو اللہ رسول کی باری تو بعد میں آئی میرے والے صاحب کے دوست تھے مہاجر ہم تو لوکل ہیں ہم نے یہ دکھ نہیں دیکھا وہ اببائیو کو بتا رہے تھے میں سن رہا تھا کہ جی جلندر سے بھاگا خاندان سارا کٹ گیا اکیلی جان لے کے بھاگا لاہور کا رخ تھا رات کو چلتا تھا دن میں کماد میں چھپ جاتا تھا ستمبر کا مہینہ تھا تھوڑ تھوڑا کماد تھا یا کسی اور کھیت میں چھپ جاتا جو بڑا ہوتا چلتے مجھے نہیں پتا میں کہا جا رہا ہوں اتنا تھا کہ ہی طرح پاکستان پہنچوں تو چلتے 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 پتا چلا میں دریائے ستروج پہ جا نکلا لاہور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ستروج باول نگر کی طرف تو اب سامنے بپھرا دریاء پیچھے کرپانیں تلواریں میں نے کہا دو موتیں یقینی ہیں یا پیچھے کرپان ہے سکھوں کی یا آگے دریاء ہے پانی کی تو میں نے کہا پانی میں مرنا آسان ہے تیرنا نہیں آتا تھا میں کہا پانی میں مر جاؤں آسان ہے یہ زباہ ہونا مشکل ہے تو میں نے کہا چلو دوپتے کو تنکے کا سہارا اب یہ میرے اببا جی کو سنا رہا ہے میں بیٹھا سن رہا ہوں دیرے میں بیٹھوں کہا مجھے ایک لکڑی مل گئی بڑی ساری تو میں نے اس کو اٹھایا میں نے اسے پانی میں ڈالا میں نے کہا یا اللہ میری زندگی ہے تو پار لگا دے تو اس لکڑی کے سہارے میں نے پانی میں چلنا شروع کیا کہا میں تھوڑا سا پانی میں گیا میں نے دیکھا دریائے ستی لجے لاشوں سے بھرا بہ رہا تھا لاشیں پانی کے اوپر چھوہ گئیں تھیں وہ پوچھیں گے نہیں دعا دو اپنی فوج کو یہ لوگ نہ ہوتے تو کب کب اک بکا گیا ہوتا تمہارا دیس یہ رمضان کے مبارک مہینے میں دیس بنا ہے میرے نبی کو بھی وطن سے پیار ہوا آپ مکہ سے نکلے ہی 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 یکم ربی الاول فجل سے پہلے صبح ساتھ ایک ہو رہی تھی آپ نے مکہ جبل سور پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکہ کو دیکھا جب نبی کا یہ اندر ہے تو میں کیا کروں آپ نے مکہ کو دیکھا اے مکہ تم مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے مَا عَتِيَبَكَ مِن بَلَدٍ وَلَحَبَّكَ عَلَيَّ تم مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے لولا ان قوم اخرجون مِن کی لما سکنت و غیرہ کی میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہ جاتا یہ ہمارا دیس ہے ہمارے بزرگوں کی ہٹیاں یہاں تفن ہیں اس پہ ظلم نہ کرو جھوٹ بولنا تمہارا اپنے اکر بھی ظلم ایس دیس پر بھی ہے سود ظلم جھوٹ زخیرہ اندوزی زنا شراب ناانصافیاں خوٹ محلاوٹ جوہ ماباب کی نافرمانی فراڈ دھوکہ سٹا بدماشی کے اڈے جوہ کے اڈے شراب کے اڈے عزتوں کا نیلام غریبوں کی بچیوں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نوجوان تھا بنو اسرائیل میں کفل بہت عیاش بدماش زنا اور شراب میں زندگی ایک رات ایک لڑکی کے ساتھ سودا کیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار کوئی دس لاکھ روپیہ بنتا ہے آج زون ایک ایسی کے کے حساب سے آگے پیشے جب کمرے میں اے تو لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو میں نے زبردستی تو نہیں کی اس نے کہا کفل میں عزتدار ہوں مجھے بھوک نہیں یہاں پہنچائے جب مالداروں کا پیسہ عیاش میں لگتا ہے تو غریبوں کی بیٹیوں لیلا موجد ان کی عزتیں بکھی جا یہ میرا دیس ہے یہ تمہارا دیس ہے اس سے مانگو جو تخت میں بٹھاتا ہے اس سے مانگو جو تخت نیچے سے کھینچتا ہے قل اللہم مالک الملک تُعْتِ الملک منتشا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا وَتُعِزُّ مِنْ تَشَا وَتُذِلُّ مِنْ تَشَا مِذِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہہ دو کہہ دو میرے حبیب کہ مالک شہن شاہ عاظم اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس کے ٹانگوں کے پیروں کے نیچے سے تخت کھینچ دیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت کا توج پہناتا ہے جسے چاہتا ہے زلت کا توق پہناتا ہے وَسَلَى اللَّهُ تَعَلَى النَّبِي الْقَرِيمِ آمین بِرَحْمِتِ قَيَا